اسلام علیکم گائز ویلکم بیک تو ما یوٹیوب چینل سائنس ایڈوکیشن وید شویب اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب اور ٹرن آن ڈا بیل نوٹیفکیشن تاکہ آپ کو ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن ملتا رہے ہیں اسلام علیکم گائز ویلکم بیک تو ما یوٹیوب چینل سائنس ایڈوکیشن وید شویب آج ہم بات کرنے والے ہیں جس ٹاپک کے بارے میں وہ کیلکولس کا ایک بہت ایمپورٹنٹ ٹاپک ہے انٹیگریشن اس کے بعد ہم ڈیریویٹیوز کے بارے میں بھی بات کریں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں تو لیٹس سٹارٹ ویڈ آور ٹاپک تو فرسٹ آف آل ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ انٹیگریشن ہے کیا انٹیگریشن ہمارے پاس ایک میتھمیٹیکل ٹیکنیک ہے جس کو ہم ڈیفرنٹ کسی بھی مٹیریل کے یا کسی بھی فنکشن کے ڈیفرنٹ ڈیفرنشیل پارٹ کو یونائٹ کرنے کے لیے ان کو ایڈ اپ کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں ہم اس کو ایسا بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ ڈیریویٹیوز کا اپسٹ ہے یا یہ انٹی ڈیریویٹیوز ہے اس کو ہم اس طرح سے اس سائن کے ساتھ ڈی نوٹ کرتے ہیں اس کے بعد کچھ چیزیں جو کہ ہمارے انٹیگریشن کے لیے بہت امپورٹنٹ ہیں تو فرسٹ آف آل کی ٹائپ آف کوشنٹ کہ ہم ہمارے پاس فنکشن کے اندر جو کوشنٹ یوز ہو رہا ہے اس کی کیا ٹائپ ہے کیونکہ ہم جو بھی فنکشن کے اوپر اپریشن اپلائے کریں گے انٹیگریشن اپلائے کریں گے وہ اس کی کوشنٹ کے ٹائپ کے حساب سے ہوگی دوسری اس کے بعد فارمولا لیسٹ کہ ہمیں پتا کیسے چلے گا کہ ہمیں کون سا فارمولا یوز کرنا ہے تو اس کے بارے میں سب سے پہلے ہمیں پتا ہونا چاہیے اور تھرڈ ون ہے پریکٹس کہ آپ نے جو بھی فارمولا آپ نے سولیوشن کے لیے یوز کیا ہے آپ اس کی ایک پرپر پریکٹس کریں تاکہ آپ کے جو غلطی کے چانسز ہیں وہ منیمائز ہو جائیں فرسٹ ون ہے ہمارے پاس پاور رول جیسا کہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس پاور رول ہے کہ ہمارے انٹیگریشن اپلائے کیا ایکس ریس ٹو پار این کے اوپر تو ہمارے پاس اس کا اپلائے جب ہوگا تو ایکس این پلاس ون ڈیوائیڈ بائی این پلاس ون پلاس سی سی جو ہے یہ انٹیگریشنل کونسٹنٹ ہوتا ہے ہمارے پاس ٹھیک اس کے بعد ہم نے اب اس رول کو اپلائے کر کے دیکھتے ہیں کہ اس کو اپلائے کیسے کرتے ہیں تو کوسٹن نمبر ون کہ ایکس ریس ٹو پار ایٹ ڈی ایکس اس کے اوپر ہم نے انٹیگریشن اپلائے کرنا ہے تو ایکس ریس ٹو پار ایکس ایٹ تو ہمارے پاس فنکشن ہے جو ڈی آف ایکس ہے یہ انٹیگریشن میں لازمی آتا ہے جب بھی ہم کسی بھی فنکشن کے اوپر انٹیگریل اپلائے کرتے ہیں تو ڈی آف ایکس ہمارے پاس آتا ہے تو اب ہم اپنے اس ٹوپک کو سٹارٹ کرتے ہیں ورسٹ کوسٹن ہم نے لیا ہے ایکس ریس ٹو پار ایٹ اس پہ جب ہم نے انٹیگریشن اپلائے کیا ایکس ریس ٹو پار ایٹ ڈی آف ایکس یہ ہمارے پاس آئے گا ایٹ پلاس ون ڈیوائیڈڈ بائی ایٹ پلاس ون پلس کانسٹنٹ ایس ایکوال ٹو ایکس ریس ٹو پار نائن ڈیوائیڈ بائی نائن پلس کانسٹنٹ ٹھیک یہ اس کا فنکشن آ گیا یہ سارا اس کو سولوشن ہو گیا ساری اب نیکسٹ ہم یہ سیکنڈ کوسٹن ہے ہمارے پاس ایکس ریس ٹو پار تھری بائی ٹو ڈی آف ایکس یہ ہمارے پاس کس کے ایکوال آئے گا ایکس تھری بائی ٹو پلاس ون ڈیوائیڈ بائی تھری بائی ٹو پلاس ون پلاس سی اب اس کو ہم جیسے ہم لیتے ہیں ان کو دونوں کو پلاس کریں گے ایکس ریس ٹو پار یہ ہمارے پاس آئے گا اس کو سولو کرنے کے بعد فائیو بائی ٹو اور یہاں پر بھی فائیو بائی ٹو پلاس سی اب یہ جو ہمارے پاس فائیو بائی ٹو ہے یہ ٹو یہاں چلا جائے گا کیونکہ اس نے اوپر ہی جانا ہے تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایکس تھری بائی ٹو کا جب ہم نے انٹیگرل لیا اس فنکشن کا تو ہمارے پاس آنسر آیا ایکس ٹو ایکس ریس ٹو پار فائیو بائی ٹو ڈیوائیڈ بائی فائیو بلاس سی تو یہ اس طرح سے اب انڈر روٹ اگر ہمیں آرہے فنکشن میں انڈر روٹ آ رہا ہے تو وہ کیسے ہوگا سوری یہاں پہ میں نے لگایا نہیں تو انٹیگریشن کا سائن انڈر روٹ ایکس ڈی ایکس اب ہم میں سے ہر انسان جانتا ہے اس لیول پہ تو ہم یہ جانتے ہیں کہ ہمارے پاس انڈر روٹ ایکس ایکس ریس ٹو پار ون بائی ٹو کے ٹھیک تو اب ہم اس کے اوپر جب فنکشن کے اوپر اپلائے کریں گے تو ہمارے پاس آئے گا ایکس ریس ٹو پار ون بائی ٹو پلس ون ڈیوائیڈ بائی ون بائی ٹو پلس ون پلس کانسٹنٹ اور پھر اس کو ہم سولو کریں گے تو ہمارے پاس آنسر آ جائے گا ایکس ریس ٹو پار تھری بائی ٹو divided by 3 by 2 is equal to 2x 3 by 2 over 3 کیونکہ یہ 2 اوپر چلا گیا تو یہ تو ہمارے پاس first formula ہو گیا power rule کی مدد سے ہم نے یہ question کو solve کیا اور آپ کو پتا چل گیا کہ power rule ہم کس طرح سے use کرتے ہیں اب ہم چلتے ہیں اپنے next rule کی طرف یہ ہے ہمارے پاس constant rule کہ جب ہم کسی constant کے اوپر integration apply کرتے ہیں تو وہ constant جو ہے function کے times ہم یہ کہہ سکتے ہیں integration of constant it is k times of variable یعنی کہ جس variable کے حساب سے جس variable according ہم integration کر رہے ہیں وہ k times اگر k ہم نے constant لیا تو k times ہوگا اور ساتھ میں ہمارے پاس integration constant ہوگا تو اس کی example اگر آپ کو بتائیں تو اس کی example میں ہمارے پاس آتا ہے for example 1 یہ ہمارے پاس constant ہے dx is equal to x یعنی کہ one x plus c ایسے ہی یہ تو ہمارے پاس ایک simple آگیا اگر ہم کوئی اور constant لیتے ہیں for example pi d theta تو ہمارے پاس آئے گا pi theta plus constant تو c جو ہے یہ تو ہر کسی میں آنا ہے کیونکہ یہ ہمارے پاس integration کا constant ہوتا ہے یہ جتنی بھی values جتنی بھی جب بھی ہم integration apply کریں گے تو ساتھ میں یہ ایک general form ہے یہ constant لازمی آئے گا اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں trigonometric identities کی trigonometric identities میں سب سے پہلے آتا ہے ہمارے پاس sin x dx اگر ہم sin x کا لیں گے تو اس کا integration ہمارے پاس آئے گا minus cos x plus c یہ آپ کو remember کرنا ہے ٹھیک ہے اس میں کوئی ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ derivation جب آپ کریں گے تو یہ derivation کا بالکل opposite ہے اگر ہم minus cos x کا derivative لیں گے تو ہمارے پاس sin x آئے گا ٹھیک اسی طرح اگر cause of x ہے یہ ساری جتنی بھی ہیں formulas ہیں یہ آپ کو trigonometric identities یہ آپ کو یاد کرنی پڑے گی تو cause کا ہمارے پاس آئے گا sin x plus c ٹھیک اسی طرح اگر ہم tan کا کریں گے تو tan کا ہمارے پاس تھوڑا different آتا ہے اس کا آئے گا log secant x plus c ٹھیک اس کے علاوہ اس کو ہم اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں minus log cause x plus c یہ آپ کا اگر اس کا proof چاہیے ویسے تو اگر آپ physics کے student ہیں اور calculus پڑھ رہے ہیں تو آپ کے لئے یہ ضروری نہیں ہے لیکن اگر آپ کو چاہیے ہوگا تو آپ مجھے comment section میں بتا دیجئے گا میں آپ کو اس کا proof بھی provide کر دوں گی لیکن جو اس وقت main focus ہے وہ ہمارا اس چیز پر ہے کہ یہ modulus جو لگایا ہے یہ کیوں لگایا ہے log جو ہے یہ کہتا ہے کہ میں positive ہوں اور میں negative نہیں ہو سکتا اب یہ modulus کا یہی مطلب ہے کہ اس کا جو بھی answer آئے بے شکو جیسا بھی ہو لیکن وہ answer positive ہوگا وہ negative نہیں ہو سکتا تو اس کا صرف اور صرف یہی مطلب ہے اس کے بعد یہ 5 identities ہو گئیں اس کے بعد 6 ہیں ہمارے پاس cosecant x d of x یہ ہمارے پاس آئے گی is equal to minus log cosecant x minus cot x plus c plus c تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ compulsory ہے تو اس کے بعد اس کو اگر ہم solve کریں تو اس کا ہمارے پاس کئی جگہوں پر اس کو ایسے بھی لکھا جاتا ہے یہ students کو confuse کرنے کے لیے کہ بتائیے اس میں سے right answer کون ہے student کون سے student دیکھتا ہے کہ cosecant x اور cortex نہیں ہے تو مطلب none of above ہے لیکن یہ بھی جو ہے یہ اسی کا part ہے اسی کو solve کرنے سے آتا ہے اس کا solution کافی لمبا ہو جاتا ہے اور کافی complicated ہے تو آپ کے لیے ضروری نہیں ہے اگر آپ کہیں گے تو آپ کو provide بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس آگیا number 7 secant x t of x یہ ہمارے پاس کس کے equal آئے گا یہ ہمارے پاس آئے گا log secant x plus tan x اور اس کو ہم ایسے بھی لکھ سکتے ہیں log tan x by 2 plus pi by 4 ٹھیک یہ ہمارے پاس آگیا secant کا اسی طرح اگر next ہم دیکھیں cot رہ گیا ہمارے پاس تو cortex d of x is equal to log sin x plus c constant 9 اگر ہم دیکھیں 9 ہے ہمارے پاس کہ اگر ہمارے پاس one of x dx ہے تو اس کا result ہمارے پاس کیا آئے گا اب بہت سارے students جو ہیں اس کا result ہمارے پاس آتا ہے ویسے log of x اسی طرح جب ہم derivatives کریں گے تو آپ دیکھیں گے log of x کا اگر ہم derivative لیں گے تو one over x آئے گا ٹھیک تو بہت سارے students ایسے ہوں گے جو کہیں گے کہ یہ اس کو تو ہم solve کر سکتے ہیں by using power rule تو اگر آپ کہتے ہیں تو ہم power rule سے کر کے دیکھ لیتے ہیں تو one over x جو ہے یہ is equal to x raised to power minus one ہے تو let's get started ہم کہتے ہیں x inverse d of x ٹھیک اس یہ کس کے equal آئے گا ہمارے پاس x minus one plus one divided by minus one plus one plus c constant ٹھیک اس کے بعد ہمارے پاس کیا آئے گا x raised to power zero zero plus c اب یہ zero ہو جائے x raised to power zero اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن اگر ہمارے پاس یہ zero ہو گیا تو ہمارے پاس undifined answer آئے گا تو ایک بات آپ کے لئے جو یہاں پر قابل غور ہے اور جو یاد رکھنی ہے آپ کو وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس power rule صرف اور صرف اس کیس میں applicable ہے جب ہمارے پاس n is not equal to minus one ہوگا اگر n ہمارے پاس minus one کے equal ہے تو ہم power rule کو use نہیں کر سکتے اگر ہم power rule use کریں گے تو ہمارا answer جو ہوگا وہ undifined ہوگا اب ہمارے پاس exponent rule exponent rule میں ہم کہتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس exponential form ہے تو کیا ہوگا a raise to power x ہمارے پاس ہے ٹھیک تو اب ہمارے پاس اس کا کیا ہوگا کہ a raise to power x divided by log of a plus c ٹھیک یہ تو ہمارے پاس simple اس کا formula ہے تو اب ہم نے کہا کہ اگر ہمارے پاس e raise to power x dx وہی ہمارے پاس e raise to power x log e plus c ہے ٹھیک اس کو میں اگر ایسے لکھتوں کہ میرے پاس equal to a x plus c ہوتا ہے ٹھیک اب اسی کی ایک اور example لیکھ دیتے ہیں کہ ہمارے پاس یہاں پر e کے علاوہ کوئی اور value ہے for example کوئی 5 ہے ہمارے پاس 5x ڈی اتنی ٹھیک کیا اللہ حافظ